بڑی خبر کی بات کر لی جائے یو پی کے کانپور سے جہاں پر گینگسٹر وکاس دوبے کو لے کر لگاتار خلاصوں کا سلسلہ جا رہی ہے دیکھئے لگاتار خلاصے در خلاصے ہو رہے ہیں وکاس دوبے پر گنڈا گردی اور گاڑی چھننے کا بھی آروپ ہے آپ کو بتا دیں کہ بی جی سیریز کی امبیزیڈر گاڑی ہاتھی آنے کا آروپ وکاس دوبے پر لگا ہے اب یہ جو معاملہ ہے یہ نکل کر سامیہ آئے وکاس دوبے اور اس کے بھائی پر کئی دھاراؤں میں کیس درچ کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وکاس دوبے کی تلاش لگاتار کچھ لے تین دن سے کی جا رہی ہے وکاس دوبے پر گنڈا گردی اور گاڑی چھننے کا آروپ ہے اور تازہ خلاصے سے پتا چلا ہے وکاس دوبے کے گھر سے برامت امبیزیڈر گاڑی نیلامی سے نہیں بلکہ گنڈا گردی سے چھنی گئی تھی وکاس دوبے نے بیجی نمبر کی نیلامی کی گاڑی پیڑک وینیت پانڈے کو دھمکی دے کر چھن لی تھی پیڑک وینیت پانڈے نے رویوار کو پولیس کے پاس تحریر دی جس کے بعد پولیس نے کانونی کاروائی شروع کرتے ہوئے کرشنن اگر تھانے میں وکاس دوبے اور اس کے بھائی کے خلاف ایک اور ایف آئی آر دلچ کر لی ہے آپ کو بتا دیں وینیت پانڈے نے پولیس کو اپنی تحریر میں گینگسٹر وکاس دوبے پر سرکاری سیریز کی دو کارے ہڑپنے کا آروف لگایا ہے اور یہ وہی ایمیزیڈر کار ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک سی او سبیتار پولیس کارمیوں کی حتیہ کرنے والا ککیاب گینگسٹر وکاس دوبے واردات کے بہتر گھنٹے بعد بھی پرار ہے چالیس تھادوں کی پولیس فورس ایسٹیف کی ٹیم ابھی تک وکاس دوبے کا پتہ نہیں لگا پائی ہے گینگسٹر کی تلاش مجھوٹی پولیس سیماوں پر پوسٹرز بقائدہ چپکا دیے گئے ہیں کہ کہیں یہ بھاگ نہ نکلے نیپال سے سیٹی سیماوں پر چوکسی کو بڑھا دیا گیا ہے نیپال سے سیٹی سیماوں پر بھی وکاس دوبے کے پوسٹر چپکا دیے گئے ہیں لوگوں سے پولیس کر رہی ہے پوچھتاچ 75 دلو میں پولیس نے جاری کیا ہے ایلٹ اور یہ دیکھئے پوسٹرز لگایا جا رہے ہیں انامی بدماش ہے ایک لاکھ روپے کا انام ہے پہلے پچاس ہزار کے انام کی گھوشنا تھی اس کے بعد اس راشی کو دوگنا کر دیا گیا گینگسٹر کی تلاش تیز ہو گئی ہے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا رہی ہے پوچھتاچ کی جا رہی ہے لیکن وکاس کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے بارڈر پر دیکھئے بھارت نیپال بارڈر پر یہ پوسٹر لگائے گئے ہیں اور کاروں کے ذریعے اس پوسٹرز کو دکھا جا رہا ہے کیا کسی نے اس پچر والے شخص کو دیکھا تو نہیں ہے وکاس دوبے کو دیکھا تو نہیں ہے ہر شخص سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے دیکھئے اتنا وقت ہو چکا ہے 72 گھنٹے گھٹنا کو بیچ چکے ہیں کانپور میں جو ہتیا کانڈ ہوا تھا پولس کرمی شہید ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ہماری پولس فورس ڈھونڈ رہی ہے اور وکاس بھاگا بھاگا پھر رہا ہے لیکن پولس فورس کو یہ امید ہے کہ جلدی وکاس ہتھے چڑھ جائے گا کل ہی وکاس کے ایک دوست کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو بہت خریبی تھا پولس کے گرفت سے دور آٹھ پولس والوں کا ہتھیار آخر کہاں چھپا ہے دیش کا سب سے بڑا گنے گار ہسٹری شیٹر وکاس دوبے نے یوپی پولس کو جو زخم دیا ہے اس درد کو مٹانے کے لیے اتر پردیش کی پوری پولس لگی ہے لیکن وکاس دوبے کہاں ہے اس کا جواب اتر پردیش کی پولس کے پاس نہیں ہے یوپی پولس کے بڑے بڑے ادھکارے یوپی پولس کے ہزاروں جوان اور پورا سرکاری عملہ وکاس دوبے کی خوج میں جھٹا ہے لیکن ان کے ہاتھ صرف ناکامیابی ہی لگی ہے وکاس دوبے کی راجنیتک پیٹ اور علاقے میں اس کا تبدبہ جگزاہر ہے پولس ڈپارٹمنٹ میں بھی وکاس دوبے کے کئی پیروکار ہیں ایسے میں خود پولس بھی جانتی ہے کہ وکاس دوبے کو پکڑنا بہت ٹیڑھی کھیر ہے وکاس دوبے کو پکڑنے کے لیے چالیس تھانوں کی پولس جھٹی ہے پانسٹو سے زیادہ فون سرولانس پر ہے اور پچھتر زلوں میں سرولانس ٹیم کے ساتھ پولس الٹ پر ہے اتنا ہی نہیں وکاس دوبے پر ایک لاکھ روپے کا انام بھی خوشت کیا گیا ہے اتنی تیاری کسی انڈرول ڈان کیلئے نہیں کی جاتی جتنے یوپے پولس کے آٹھ جوانوں کی جان لینے والے اپرادی وکاس دوبے کی گئی ہے اس کے باوجود وکاس دوبے کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آشنگ کا جدائی جا رہی ہے کہ اپنے سر پر موت دیکھ کر وکاس دوبے نیپال کی طرف بھاگ نکلا ہے وکاس دوبے کی گرفتاری کے لیے نویڈا سے لے کر نیپال بورڈر تک الٹ کر دیا گیا ہے وکاس دوبے کی گرفتاری کے لیے یوپے پولس اور ایسٹی ایف کی بیس ٹی میں اور تین ہزار سے زیادہ پولس کرمی لگائے گئے ہیں نیپال بھاگنے کے آشنگا کو دیکھتے ہوئے بورڈر سے سٹھے ساتوں زلوں میں وشیش الٹ جاری کیا گیا ہے وکاس کے پریوار کے لوگوں سمیت قریب پانچ سو قریبیوں کے موبائل فون پولس نے سربلانس پر رکھے ہیں اس کے قریبی پولس کرمیوں پر بھی خاص نگرانی رکھی جا رہی ہے اترپردیش کے کانپور میں آٹھ پولس والوں کی ہتیا کے ماملے میں چوبے پور تھانا ادھیاکش وینے تیواری کی بھومی کا سندگ دمانی جا رہی تھی بکرو گاؤں اسی تھاناکشتر میں آتا ہے اب تیواری کو مقبری کے شک میں سسپینٹ کر دیا گیا ہے درسل گروبار دیر رات بلہور سی ایو کے نیترتفوں میں شیوراج پور چوبے پور اور ویچھور تھانے کا پولس بل وکاس دوبے کے گھر پر دوش دینے گیا تھا پولس ٹیم کے پہنچتے ہی بدماشوں نے چھتوں سے فائرنگ شروع کر دی ہٹ بھیڑ کے دوران چوبے پور تھانا ادھیاکش وینے تیواری سب سے پیچھے تھے اور فائرنگ ہوتے ہی وہاں سے بھاگ گئے اس کے ساتھ دو دن پہلے وکاس دوبے نے چوبے پور تھانا ادھیاکش اسے ہاتھا پائی کی تھی تھانا ادھیاکش کے بھومکہ کو لے کر آلہ دکاری پوچھتاچ کر رہے ہیں وکاس دوبے کی تلاش میں پولس ٹیمیں جگہ جگہ دبش دے رہی ہیں وکاس کی تلاش میں پولس ہر اس ٹھکانے پر تک پہنچ رہی ہے جہاں وہ کبھی آتا جاتا رہا ہے پولس نے وکاس دوبے کی گھر اور گاڑیوں کو جی سی بھی سے تباہ کر اپنے ارادے صاف کر دیے ہیں اپنے جاباز سپاہیوں کے ہتھیاروں کو یوپے پولس ہر قیمت پر جہنم پہنچانے کی تیاری کر چکی ہے ٹیم نیوز نیشن